اسلام علیکم ایفریون بچوں ہم لوگ نا آئے فرس سکسٹین پڑھ رہے ہیں اور اب ہم اس پوزیشن میں آگے ہیں کہ میں اب آپ لوگ کے لیے لے کے آئے ہوں اچھ کوئیسن ہم کوئی کوئیسن کریں گے لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک ایسپیکٹ سمجھاؤں گا اور انٹری پوری کراؤں گا میں نے جو انٹری بیسک پڑھائی ہوئی ہے وہ بہت بیسک لیول کیا ہے اس کو تھوڑا سا ایڈمانسٹ لے کے جائیں گے اور بہتر کریں گے اور آج ہم لوگ بڑے تسلی سے انیشل میزرمنٹ سیکھیں گے کہ لیسی پہلے دن ڈبل انٹریز کیا بناتا ہے اور اس میں ہم ڈیفرنٹ سیٹویشن جو کل ہم لوگ انہیں پڑھی ہیں ڈیفرنٹ طرح کی پیمنٹس ان کو لے کے چلیں گے ڈان تو اب ذرا غور کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا سٹینڈڈ کو آگے بڑھاتا ہوں اور پھر ہم لوگ پریکٹس پہ جا رہے ہیں تو آج پریکٹس دے ہے جو ہم نے ابھی تک پڑھا سر ہمیں پتا ہے کہ لیسی کیا کرتا ہے جلدی سے بتائیں ہمیں پتا ہے کہ لیسی کیا کرتا ہے لیسی کی کانٹنگ کیا ہے بلکل ٹھیک ہے تو اگر میں آپ لوگ کو یہ لکھ دوں کہ لیسی کانٹنگ یہ ہے کہ یہ ریکنائز کرتا ہے لکھتا ہے اپنی بوکس میں کیا لکھتا ہے کیا ریکنائز کرتا ہے ریکنائز کرتا ہے ایک right of use acid ایسا ہی ہے right of use acid اور کیا ریکنائز کرتا ہے لیسی لیابیلیٹی تو یہ بات آپ کو بتا ہے اس میں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے تو right of use acid ریکنائز کرتا ہے رویو acid اور کیا ریکنائز کرتا ہے لیسی لیابیلیٹی ریکنائز کرتا ہے اب آپ لوگ لیز لیابیلیٹی کیسے بک کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے آئیڈیا ہے آج پریکٹس میں لے کے آتے ہیں تو لیز لیابیلیٹی کیسے بک کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے فیچر لیز پیمنٹس میں کیا کیا آتا ہے فیچر لیز پیمنٹس کے اندر ہمارے پاس fix پیمنٹس آجاتی ہیں that are normally the installments اس کے بعد ہمارے پاس variable پیمنٹس آتی ہیں based on the index or rate اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے purchase option price purchase option price if the lessee is reasonably certain that he will exercise this option شاہباز اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے purchase option price کے بعد ہمارے پاس آتی ہے that for the secondary period if the lessee is reasonably certain that he will extend the period اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے termination penalty if the lessee is reasonably settled that he will terminate the contract last but not the least ہمارے پاس آتی ہے guaranteed residual value that is expected to be paid that is expected to be paid پہ بچے بچے نے زور لگایا مجھے اچھا لگائے یا بہت بہت زالہ یا یہ دیکھنا مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے اب ایک چیز اور important ہے اس لیز لیابیلیٹی میں وہ بتاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس دو ہمارے پاس جس میں پروریٹی فرس پنگ کو ہے کہ ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس کسی ہو کسی بہت پر صلاح علیہ السلام میں عائدت یا کی زیادہ مالrike آپ پر بسٹائی، انڈکس اینڈ مارکیٹ ریٹ ہو گیا اور پرچیز اوپشن پرائیٹ ہو گیا اس کے یہ بھائی ہوتا ہے لیسی سٹن ہوگا بھائی اس نے اوپشن پرچیز کرنا ہے اور ترمینیشن پرنیلٹی ہوگی اس کا بھی یہ کوئی لیسی سٹن ہے ریزنی بھی سٹن ہے کہ اس نے ترمیٹ کر دینا ہے کونٹریکٹ شاواز اور اس کے بعد گرانٹیڈ ریزنیل بیلی ہوگی اس میں امپورٹن بات کیا ہے گرانٹیڈ ریزنیل ویلیو میں گرانٹیڈ ریزنیل ویلیو یہ ہے کہ اس میں صرف وہی ویلیو بک کریں گے جس جو لوس وغیرہ آیا ہو اگر فار ایسیمپل گرانٹیڈ دیئی ہے کہ میں دس لاکھ بھی گئی ہے بکے آئیسنٹ اور اگر وہ بعد میں آٹھ لاکھ بھی گئی ہے تو وہ دو لاکھ کی ہے لیابیلیٹی بنائیں گے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے بھائی آتا ہے کل آپ روائز نہیں نہ کر کے آئے تھے آج کر کے آئے ہیں جلدی سے سنا دے لیز ریالیڈی کس ویلیو پہ بک ہوتی ہے ریالیڈیگی ہے ہے اور ایسیمپلیسٹ یا اینکریمنٹل پار ہوگی ریالیڈ اگر ایسیمپلیسٹ نہ کیا ہو ٹھیک ہے اور یہ جو فیوچر پیمنٹس ہے یہ چھے ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے پہلی جو اسٹالمنٹس ہوتی ہیں دوسری variable payments based on index or rate تیسری purchase option price اگر لیسی reasonably certain ہو ٹھیک ہے اس کا ملاب آج آپ پڑھ کے آئے ہیں مجھے خوشی ہوئی ہے thank you so much لیں بچھو ہم نے پڑھا کہ لیسی کی counting یہ ہے کہ لیسی has to recognize ایک right of use asset ہے ایک lease liability ہم بات کر چکے ہیں lease liability ہم نے سمجھ لی ہے اس کی practice آج آ رہی ہے اب آجو بچھو right of use asset بھی تو book کرنا ٹھیک right of use asset کو کس value پہ book کرنا پہلے دن تو standard کہتا ہے کہ right of use asset کو پہلے دن book کریں گے آپ لوگ کس کے اوپر book کریں گے آپ book کریں گے cost پہ بتائیں کس پہ book کریں گے آپ لوگ آپ cost پہ book کریں گے at cost کس پہ book کریں گے at cost کس پہ book کریں گے at cost جلدی بتائیں کس پہ book کریں گے cost پکا کس پر بک کریں گے cost کے کتنے components ہیں جس طرح lease liability میں components ہیں اسی طرح cost میں بھی کیا ہیں components ہیں اور یہ سارے کے سارے اب آ رہے ہیں start کریں سب سے پہلے cost میں پہلی چیز کیا لینی ہے آپ لوگوں نے lease liability اسی لئے میں نے کہا تھا کہ lease liability calculate کرنا step 1 اور بھائی lease liability calculate ہوئی ہوگی تبھی آپ cost calculate کر سکتے ہیں otherwise نہیں تو lease liability یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا ہی ہوتی ہیں prepayments prepayments میں initial deposit آتا ہے prepayments میں کیا آتا ہے initial deposit down payment اور اگر آپ advance میں payments کر رہے ہو advance میں payments آپ کر رہے ہو تو کیا آتا ہے پہلی payment بھی آتی ہے لیکن اب examiner کا مسئلہ ہمارے کا یہ ہے کہ even name book میں بھی وہ double entry بناتے ہوئے تو اس چیز کا خیال رکھتا ہے لیکن بعد میں table میں نہیں خیال رکھتا ہے تو پھر ہم لوگ بھی اسی طرح چلیں گے کہ ہم table easily بنائیں تو usually ہم down payment تو prepayment میں لائے کریں گے لیکن جو first installment in advance وہ نہیں لائے کریں گے done تو بس آپ کے لئے بات important نہیں ہے جو میں پڑھا رہا ہوں وہی آپ کے لئے important ہے یہ میں نے صرف record کرایا ہے کہ والی بات اس طرح standard میں ہے لیکن ہمارا examiner table میں خیال نہیں رکھتا ہے اس چیز کا even name book میں بھی اس نے نہیں رکھا so lease liability plus prepayments down payment best example ہے اس کی جو آپ نے advance pay کر دی ہے اب کچھ لوگوں کو یہ بات حضن نہیں ہوتی کہ sir right of use asset کی cost calculate کر رہے ہیں lease liability اور prepayments add کر رہے ہیں کیا بات ہے تو میں اس کی ایک logic دیتا ہوں آپ کو لگے گا کہ بڑی reasonable بات ہے یہ تو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا اسی لینا تھا میں نے گرمی آ رہی ہیں تو میں نے کہا ایر ایسی لینا ہے مجھے گھر کے لیے ایسی چاہیے میرا دوست کی shop ہے اس نے میں نے کہا ایر مجھے ایسی چاہیے اس نے کہا دیکھ لو اس نے مجھے options دیں اور ایک مجھے ایسی پسند آ گیا کوئی بھی آ گیا یہ بات clear ہے میں نے دیکھا کہ میرے پاس کتنے پیسے تھے تو میں نے میرے پاس پچاس زار تھا تو میں نے اس کو پچاس زار دیا میں نے کہا ایر باقی بات میں دیکھ لیتا ہے اس نے کہا ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا ایر گھر بجوا دے تو اس نے کہا ایر رکشے والے کو پیسے تو نے دینا ہے تو میں نے کہا ایر میں دے دیتا ہوں تو thousand میں نے رکشے والے کو دیا اور کہا کہ اسی گھر بجوا دے یہ بات clear ہے اب میں جب shop سے نکلنے لگاؤں کتنے پیسے دے چکا ہوں رکشے والے کے علاوہ صرف اس بندے کو 50,000 دے چکا ہوں تو جب میں نکلنے لگاؤں تو میرے دوست نے مجھے کہا زبیر تم نے مجھے 70,000 اور دینا ہے کتنا اور دینا ہے مجھے بتائیں یہی کتنے کا ملا 120 کا کیسے پتہ چل گیا تم لوگ 70 دینے اور 50 دے چکے ہیں 70 دینے اور 50 دے چکے ہیں دونوں آپ نے add کر لی ہیں تو cost کتنی ہو یہی اسی کی cost کیا ہے یہ بات سمجھ آتی ہے مشکل بات آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی چیز کی cost ہوتی ہے جو cash آپ اس کے لیے pay کر چکے ہیں اور جو آپ نے اپنے سر پے liability take up کر لی ہے جو payable آپ کا بن گیا جس طرح اسی میں نے کہا کہ 50,000 50,000 30,000 سے reflect کرتے ہیں تو 50,000 اگر ہم دے چکے ہیں اور 70 کی میرے اوپر liability آ گئی ہے تو سمجھ آتا ہے نا کہ یہ 1,20,000 کا پڑا ہے مجھے اب یہی بات اب ادھر بھی سمجھ لیں ادھر کیا مسئلہ ہے پھر ہمیں کتنے کا right of use asset مجھے نہیں پتا اب مجھے یہ تو پتا ہے underlying asset کتنے کا ہے میں نے ایک property rent پہ لی ہے مجھے یہ تو پتا چل سکتا ہے property کتنے کی ہے لیکن right کتنے کا میں کہاں سے پتا کرتا پھر ہوں کوright کی market نہیں ہے اور underlying asset ہم book کر رہے ہیں یہاں پہ یا right of use asset book کر رہے ہیں تو جب ہم underlying asset book ہی نہیں کر رہے ہیں تو اس کی value اگر given بھی ہو تو important نہیں ہے یہ میں نے پہلے دن بھی بتایا تھا ہمارے لئے important ہے کہ right of use asset کی value کیا ہے کیا important ہے right of use asset right of use asset کتنے کا ہے مجھے نہیں پتا تو میں کہتا ہوں یار simple ہے جب آپ اسی کی cost اس طرح نکال سکتے ہیں جو pay کر دی اور جو liability یہ دونوں add کر لو بالکل اسی طرح آپ right of use asset کی cost بھی نکال لیں تو دیکھو ذرا right of use asset کیسے آیا جو میں نے liability اپنے سر پہ take up کی ہے سر کیسے calculate ہوگی سر ایسے calculate ہوگی یہ یہاں سے اٹھا کے ادھر لے آیا کریں گے اور جو میں نے pay کر دیا یہ دونوں ملاوگے تو کیا بن جائے گا cost کیا سمجھ آ رہی ہے اب مجھے بتائیں کہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ transportation cost asset کی cost کا part ہوتی ہے نا یا جسے transaction cost کہتے ہیں تو سر یہاں پہ بھی standard کہتا ہے اگر کوئی transaction cost ہے تو اس کو بھی asset کی cost کا کیا بنا لینا ہے part بنا لینا یہ لیں transaction cost کیا cost ہو سکتی ہے سر سر contractor نے کی cost broker کو جو commission دیا آپ نے وہ cost تو brokerage cost سمجھ لگی کوئی legal cost contract کرنے کی cost اس میں ایک بات بڑی important ہے جو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بتاؤ non-refundable taxes ایک بات important ہے وہ ہے کہ sometimes پرانی ایک property میں ایک tenant بیٹھا ہوا ہے آپ کو یہ property lease پہ چاہیے تو آپ پرانے tenant کو تھوڑے سے پیسے دے کے کہتا ہے تو نکلیار تینی میربانی تو اگر آپ کو پرانے tenant سے وکیڈ کروانی پڑے خالی کروانی پڑے property اور اس پہ تھوڑے پیسے لگ جائیں تو وہ بھی transaction cost یہاں پہ لوگ ذرا تھوڑا سا ہل جاتے ہیں تو یہ بات پتا ہونی چاہیے لیکن transaction cost کو میں detail میں بھی بتاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا area جس پہ ابھی تک examiner کیلا نہیں ہے examiner اس پہ پنگا نہیں کیا تو وہ کرے گا پنگا اس پہ یہ بات clear ہے تو اب اس کو ہم لوگ تسلی سے میں لیدہ سے آپ لوگوں کے لئے questions اور اس کو میں لیدہ سے بسکس کروں گا ابھی آپ کو transaction cost given ہوگی ابھی پنگای والی بات نہیں ہے تو ذرا جلدی سے بتائیں lease liability plus plus اب سمجھو کہ وہ رکشے والے کو اس نے thousand دیا تھا نا تو میں نے کہا یار دوست ہے تو تیرے جاننے والا تو اپنا commission تو فرق کرانا بیچ میں سے یہ رکشے والے سے جو دو سو لیتا ہوگا وہ ہس پڑا اور اس نے مجھے دو سو روپے دے دی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے incentive ملا کیا ملا incentive receive from lesser مجھے lesser سے تھوڑے پیسے واپس مل گئے تو یہ asset کی cost کو کم کر دے گا یہاں تک سارے ساتھ ہیں اب نا بچو آگے چل کے ہم نے بڑی detail میں بھی پڑھنا ہے basic concept ہے کہ i-16 میں نا ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم کسی asset کو کسی جگہ پہ install کریں کیا کریں جب ہم asset کو کیا کر دیں کسی جگہ پہ install کر دیں ہم نے کر دی ہے install پکا جب ہم نے asset کو install کیا تو کیا ہوا یہ بات کلیر ہے تو ہم نے نا جگہ خراب کر دی اگر install کرتے وقت ہم جگہ خراب کر دیں نا تو sometimes جس زندے کی جگہ خراب کی ہے وہ آپ کو کہتا ہے بھائی تان پتہ لکھ کے دے مجھے bound کر اپنے آپ کو کہ تو اس جگہ کو ٹھیک کر کے جائے گا کیا یہ بات کلیر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں dismantling removing یا restoration cost یا decommissioning cost کیا یہ بات کلیر ہے اگر lease والے asset میں بھی اس طرح کی کو cost آ جاتی ہے تو سر وہ بھی asset کی cost کا part بنے گی لیکن وہ کس value پہ part بنتی ہے پیسے future میں لگانے ہیں آپ لوگوں نے جب چھوڑیں گے آپ لوگ وہ جگہ تو آپ نے present value لینی ہے of present value of dismantling removing and restoration تو یہ بھی آپ نے add کرنی ہے dismantling removing and restoration میں کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ examiner بھائی کھیلیں گے transaction cost پہ کیونکہ سر اس پہ بھی کبھی نہیں کھیلے تھے وہ ابھی اس پہ کھیلنا شروع ہو گیا تو ایک ایک کر کے وہ چیزوں کو کیا کر رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں تو سر یہ چار یا پانچ incentive کو لینا ہے تو پانچ یہ چار چیزوں کو یا پانچ چیزوں کو add less کرنے سے کیا آتا ہے ذرا جلدی سے بتائیں آپ کی cost یہاں تک سارے ساتھ ہیں اور اب آپ لوگ اس position میں کہ آپ صحیح والی double entry ایک full-fledged double entry پڑ سکیں جو کہ ایک lessie کو pass کرنی پڑتی ہے تو اب میں double entry بنانے لگا ہوں ذرا please غور کرنا کہ double entry بنے گی کیا سارٹ کریں ایک double entry بنائیں تو چلیں جی اب بڑی مزہدار قسم کی double entry بننے لگی ہے جی تو double entry پہ غور کرنا ہے آپ لوگ بنے کیا double entry ہے جی سب سے پہلے یار بچھو debit کریں گے آپ لوگ asset book کر رہا ہے lessie لیں جی asset ہو گیا book مجھے بتائیں یہ کس value پہ book کریں گے جلدی سے بتائیں جی سر cost پہ اس کو میں نام دے دیتا ہوں اس پوری کی پوری board پہ اس کو میں دے دیتا ہوں n1 لکھ دوں اس کے بارے میں note 1 done تو میرے بھائی right of use asset note 1 سے پتا چلے گا کتنے کا ہے cost پہ آئے گا cost میں یہ components یسے ہی یاد رکھنا ہے done ہے پکا confirm ہے آگے کیا کریں سر آگے مجھے credit کرنا پڑے گا lease liability وہ آئے گی ایسے 6 چیزوں کی کیا لیں گے ہم لوگ present value کس rate پہ لیں گے تو آپ چیک کر رہے ہیں question کی extent کیا ہوگی i hope آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ساری knowledge ایک کی question میں use ہو رہی ہوں نہیں ڈان ہے تو آپ نے credit کیا کرنا ہے مرے بچھو lease liability یہ میں ادھر ہی لکھ رہا ہم ادھر نہیں آ پا رہا اس لئے میں debit credit ادھر لکھنا شروع ہو گیا تو یہ بچھو credit کر دیں گے آپ lease liability مجھے بتائیں یہ کہاں سے آئیں گی note 2 بول دوں اس کے یہ اور اس کو لکھ دیتے ہیں note 2 یہ لیں اب آپ لوگ کے mind میں ہونا چاہیے یہ note 2 اس لئے میں بار بار سنوں گا رون ڈیلی سنوں گا تو اب یہ آپ کے پاس آ گیا یہاں تک ہم ساتھ ہیں آگے میرے بچھو credit کریں گے آپ لوگ bank credit کیا کریں گے bank کوئی بتائے گا bank میں کیا کیا آئے گا this is important سر یہ down payment آئے گی اور یہ transaction cost بھی آئے گی یہ down payment اور transaction cost دونوں ملا کے یہ pay کر چکے ہوں گے نا آپ کیا ہے بات clear یہ دونوں amounts کل میں نے ابھی تک میں نے کل تک سکھایا ہوا تھا down payment آئے گی آج میں نے کیا ہے کہ transaction cost بھی تو pay کر دیں گے نا آپ تو یہ دونوں کی دونوں amounts کیا آ جائیں گی bank میں یہاں تک سارے ساتھ ہیں تو اس میں میں یہاں پہ چھوٹا سا bracket میں down payment and transaction cost لے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے discussion کی تھی صرف recording purpose کے لیے کہ بھائی جان advance کے جب payment شل رہی ہوتی ہیں آپ دو ترے installments پہ کر رہے ہوتے ہیں in advance and in areas تو advance میں اس میں وہ پہلی advance کی payment بھی لے کے آتا ہے bank میں لیکن بعد میں جب table پہ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول چاہتا ہے یہ بات clear رہا ہے یہ صرف recording کے لیے قرار ہوں آپ یہی کریں گے جو میں نے کروا دی ہے ٹھیک ہے down payment plus transaction cost minus incentive یہ بات clear رہا ہے تو یہ یہ وہ amount ہے جو آپ نے کیا کی ہوگی pay کی ہوگی یہاں تک ساتھ ہے تو یہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی اور یہ جو amount ہے یہ present value of dismantling moving distribution یا decommissioning cost مجھے بتائیں یہ pay کر دیا یا یہ بھی خرچ کروگے at the end of useful life تو اس کی بھی ایک provision create ہوتی ہے اس کی بھی کیا ہوتی ہے ایک provision تو میرے بھائی یہاں پہ credit کریں گے آپ لوگ provision کو کسے credit کریں گے provision for کس کی provision ہے یار dismantling removing and restoration provision مطلب liability یہ DRR stands for dismantling moving restoration اس کی جگہ decommissioning بھی use ہوتی ہے یہ وہ double entry ہے یار بچوں جو پہلے دن آپ نے پاس کرنی یہاں تک ہم جات ہیں اور اچھا میں اس کو آگے بڑے رام سے لے کے جا سکتا ہوں لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ میں نے صحیح سمجھانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ questions میں مسئلان آئے اس پورے process کو لے کے آج میں questions بنا کے لائے ہوں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہیں آج ہم نے یہ questions solve کرنا ہے اور کل جو ہم نے present value جاتے جاتے calculate کرنا سیکھی تھی وہ بھی ہم یہاں پہ آئیں گے یہاں تک سارے ساتھ اس کے پھر آنے چاہیے یار standards ایسے آنے چاہیے کہ لوگوں کو لگے گے یار اس طرح بھی پڑے جا سکتے ہیں standards removing and restoration جگہ کو restore کرنا پڑتا آپ لگوں کو done ہے okay بچوں finally پھر ہم لوگ آگے ہیں اب کس پہ آگے ہیں ہم لوگ practice questions پہ اس میں سر ہم یہ entry کی practice کریں گے done ہے اب بچوں کو problem آتا ہے اس لئے میں چاہ رہا تھا صرف اس کی practice کریں at least یہ والا کام تو ٹھیک ہونا اس سے آگے بڑا آسان ہے table shible بنانا بچوں ملے کام done اب آ جاتے ہیں یار بچوں اگر اتنی بات سمجھ آگی ہے تو یہ down payment اور transaction کو دو دفعہ آگی ایک طرف ادھر آگی ایک طرف ادھر آگی تو ہر transaction کا dual effect ہوتا ہے debit یہ credit cash خود سوچو میں ایک asset خرید ہے تو cash pay کیا 50 روپے اور asset 50 روپے میں مل گیا تو میں double entry binاؤں debit asset 50 روپے سے credit bank 50 پیمنٹ ادھر بھی ادھر بھی ٹھیک ہو آنے والا ہے سارا کچھ لیں سر یہ اب آپ لوگ کے سامنے ایک question آرہا ہے سکرین پہ سر اب مجھے بتائیں کہ سر frame کہاں تک آرہا ہے میں یہ board کہاں تک use کر سکتا آتا ہے اچھا یعنی یہاں تک یہاں تک تقریبا آتا ہے اچھا پھر ٹھیک اس کے پورا board میرے پاس ہے اور screen بھی ہے تو یہ screen highlight مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے لئے visible نہیں ہوگی میں سکرین چاہتا ہوں میں سکرین چاہتا ہوں آپ سکرین پہ مجھے بتائیں کہ میں لکھ ہی در سکتا ہوں سٹارٹ کریں یار بچو چل دیکھیں یار سکرین پہ فوکس کریں کہ مجھے نہیں آپ نے لانا فریم میں اوکی یار بچو سر مزیدار قسم کا question آنے لگا جی تو ذرا اور کریں کہ کیا چکر ہے تو لیٹس سٹارٹ جی ایسا requirement دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے requirement to prepare the journal entry at commencement date of lease in the books of accounting شروع ہوتی agreement date پہ accounting شروع نہیں ہوتی on first jan 2020 ملتان limited acquired a machine on lease from ویہاڈ leasing limited ملتان limited نے کیا کیا limited سے lease required کیا میں accountant ڈوں ملتان limited کا جو لے رہے یہ لیسی ہے یہ گون ہے لیسی ہے done آگے کس دن lease میں گئے ہم لوگ 1st jan 2020 all lease from ویہاڈ limited ہو گیا for 7 years for 7 years بتائیں lease term کتنی ہے ابھی تک کی knowledge کے مطابق 7 سال ہو سکتا اور پنگا ہو done 7 سال سار اک لے رہے سات سال 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 یاد رہ جائے گا the first annual installment amounting to rupees 35 million was paid on 1st jan 2020 جس دن آپ lease میں enter ہو ہیں اس دن آپ پہلی payment کر دی and 6 more subsequent annual installments of 35 million are payable on 1st jan each year جس دن آپ lease میں enter ہو ہیں اس دن اگر payment شروع کر دیں گے اس کو کہتے ہیں ہم advance کی payments installments in advance آپ نے اس بات پہ بہت focus کر نا ہے کہ آپ installment in advance میں دونڈ رہنا ہے تو advance کیا ہے کہ جس دن lease میں enter ہو ہیں اس دن آپ نے کیا کرنا شروع ہو گیا ہے جی اس دن آپ لوگ نے پہلی payment کر دی تو 1st janvary سے December year end ہے تو janvary پہ pay کری جانا سال کے شروع میں ہو رہی ہے تو یہ advance ہے کتنی payments 35 million کی 7 payments ایک کر چکے ہیں باقی check کر نہیں جی bill after fixed intervals 35 35 million تو مجھے بتائیں present value لینی ہے نا ان سب کی تو present value لینے لینے لگ جائے نا یہ enmity لگے کی 35 پھر 35 پھر 35 ایسے یہ پھر 35 کتنے 35 ہیں 35 35 اور 35 تو 7 payments اور in advance والی enmity لگے گی تو یہ ان کی present value لے لینے نہیں یہاں تک ہم ساتھ ہیں good initial ml incurred initial direct cost of 3 million مجھے بتائیں اس کا تعلق right of use assets سے ہے یا lease liability سے جو پیسے آپ transaction cost پہ خرچ کر چکے ہیں initial direct cost یہ transaction cost ہے یہ وہ cost ہے جو آپ contract کو کرنے میں لگائی ہوگی یہ بات ساملہ لگی اس کا تعلق assets is liability تو وہ جو آپ پی نہیں کی یہ تو آپ پی کر چکے ہیں یہاں تک ساتھ ہیں آگے میرے بھائی however ml's incremental barring rate is 11% incremental barring rate given مجھے بتائیں کہ rate کے بارے میں میری knowledge کیا کہتی ہے implicit rate use کرو اگر نہ ہو تو incremental اب یہاں پہ implicit rate کی کوئی story ہی نہیں ہے صرف incremental barring rate given تو use ہو جائے گا ہو جائے گا ملتان limited has a purchase option has a purchase option مجھے بتائیں purchase option کے بارے mind میں آتی کیا mind میں آنا چاہیے reasonably certain ہے یا نہیں یہ چیک کرنا ہم نے سمجھ لگی اگر ہم reasonably certain ہے تو اسے include کرنا یہاں پہ جو payment ہوگی otherwise include نہیں کرنا اگر یہ باتیں mind میں آرہی ہیں تو تم لوگ صحیح پڑھ رہے ہو اگر یہ باتیں میں نہیں نہ آرہی تو تم لوگ بکواس پڑھ رہے ہو کیا بات سمجھ لگی پکا اگر آجائیں میں نہیں خرید تو پھر اس کا مطلب ہے یہ 5 مل نہیں جائے گا اس liability کا part نہیں ہونا چاہیے which is being considered nominal in respect of market value مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے these are nominal value market value کے مقابلے میں یعنی کم value ہے market value کے مقابلے میں تو جب بہت کم value مل رہا ہوتا تو آپ certain ہی ہوتے ہیں کہ خرید دیں گے لیکن یہاں پہ question میں لکھا نہیں ہوا reasonable certain ہے تو note دے کے کہیں اس کو examiner کو یہاں پہ answer میں میرے note جائے گا کسی کا note جائے گا کہ کے لیسی 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 سر لیسی سر بلکھل ٹھیک ہے تو سر آپ یہ والا پوائنٹ اٹھا کے نا یہاں سے کہ پانچ ملین is being considered as normal in respect of market value so we can say that lessie will will be reasonably certain to buy this asset done ہے تو یہ نوٹ جائے گا کیونکہ clear نہیں ہے لیکن idea اس نے دے دیا یہاں تک سارے ساتھ ہیں اب میرے بچوں مجھے کیا چاہیے مجھے بتائیں مجھے ایک asset book کرنا ہے ایک liability book کرنی ہے بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو اگر مجھے ایک asset book کرنا ہے اور ایک liability book کرنی ہے کیا book کرنا ہے asset and liability تو اب liability اور asset book کرتے ہیں start کریں اب مجھے بتائیں کہ step one کیا ہوگا step one ہوگا میرا یہ میری workings ہیں by the way ٹھیک ہے تو یہ میری workings ہیں تو میری working one جو ہوگی نا وہ lease liability ہوگی میں lease liability کو سب سے پہلے target کروں گا کیوں کہ right of use asset میں بھی مجھے یہ چاہیے done اب مجھے بتائیں کہ lease liability present value of future lease payments ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے year one year two year three year four year five اور year six اور year seven مجھے بتائیں ان سات سالوں میں کتنا constant ہے جو دین نہیں دین ہے 35 million in advance 35 million in advance 35 میں بہت تسلی سے قرار رہا ہوں کیونکہ پہلا question ہے کوئی confusion نہیں ہونی چاہیے 35 35 in advance یا in years تو جب similar payments ہوں after fixed intervals تو ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ nvty ہے تو میں یہاں سے nvty سے اچھا یہ آپ نے present ایسے نہیں کرنا سمجھ لگی؟ آپ نے تو جلدی سے فارمولا لگا دینا ہے میں تو سمجھانے کے چکر میں یہ لکھنے بیٹھا ہوں یہ nvty ہے تو اب میں اس کی present value کیسے calculate کروں گا اب یہ میں سکھاؤں گا done ایک اور payment ہے جو مجھے چاہیے یہاں پہ مجھے 5 million pay کرنا پڑے گا اور یہ مجھے pay کرنا پڑے گا end of year 7 پہ end of year why 7 مطلب year 7 تو 5 million یہ کون سے ہے purchase price option کیونکہ ہم reasonably certain ہیں تو یہ مجھے بتائیں یہ single cash flow ہے یا یہ بھی series of cash flows ہے یہ single ہے تو اس کے اوپر آپ کیا لگائیں گے discount factor یہ کچھ لوگوں کو پریشان کرتا ہے اس لئے میں نے اس طرح کر دیا کیا یہ بات کلے رہا ہے تو اس پہ آپ discount factor لگائیں گے اب آپ لوگوں نے calculation کیا کیا کرنی ہے انتہائی آسان ذرا اور کرنا تو میرے بھائی میں نے lease liability book کرنی ہے تو ذرا اور کریں 35 million single cash flow multiply by end of year 1 minus 1 point مجھے بتائیں rate کیا ہے ہمارے پاس rate آ رہا ہے 11% incremental boring rate اگر نہ ہوتا تو implicit rate جب آپ practice کر رہے ہوتے ہو تو وہ concept جو بار بار آ رہا ہوتا ہے آپ اپنے mind کو بار بار train کرتے ہو کہ میں دیکھوں میں کیا بول رہا ہوں incremental boring rate is 11% لیکن ساتھ ہی میں نے کیا revise کیا ہے یہ اس لئے use کر رہا ہوں کہ implicit rate given نہیں تھا یہ بار بار اپنے mind کو train کرنا ہے تو ملکہ اس کو لگے گا یہ تو بچوں ہالی باتیں ہیں لیکن اگر آپ train ہی نہ کریں گے تو زاب بنا رہے گا میں تمہوں کو بتاؤں ڈان ہے confirm ہے آپ مجھے بتائیں پھر کس rate پہ چلنا ہے ہم نے 11% پہ تو 1.10 raise to power advance میں ایک سال کم کر لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے total ساتھ ہیں تو میں نے کیا کر لیا اچھے divided by 0.11 یہ اب اس میں میں نے 1 add کرنا ہوتا ہے یا 1 add کر لو یا 35 add کر لو تو میں 35 بھی add کر آ سکتا ہوں 1 بھی add کر آ سکتا ہوں بتاؤ کیا کروں 1 add کرالوں اس کا جو answer آئے گا اس میں 1 add ہو جائے گا اور پھر یہ multiply ہوگا کس کے ساتھ 35 کے ساتھ done اب مجھے بتائیں کہ یہ 5 کی میں نے کیا لینی ہے جلدی سے بتا دیں ان کی بھی present value لینی ہے اور یہ ساتھ سال کے gap پہ ہے تو میں یہاں پہ یہ add کروں گا یہاں پہ میں کیا کر لوں گا add کر لوں گا اس کی بھی present value which is 5 multiply by 1.11 raised to par minus 7 یہ discount factor 1 plus r raised to par minus کیونکہ یہ single payment ہے ساتھ سال کے gap پہ ہے میں پہلے دن double entries بنا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا پڑے گا done ہے تو اس کا ایک answer آئے گا مجھے answer اچھ رہی ہے بتائیں اس کو solve کریں گے یہ working ہے دی آپ کی بس یہ میں نے صرف سمجھانے کے لئے کیا تھا ملہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بتائیں پلیز سارے کا بتانا ہے سارے کا بتانا ہے سارے کا بتانا ہے اتر وائز یہ بتا دو تو زیادہ easy ہے online والے جو گھر بیٹھ کے کر رہے ہوں گا زیادہ easy ہو جائے گا ان کے لئے صرف پہلے اس کا بتاؤ 5.23 5 5.23 1 add کر کے نا چلیں 5.23 دانے جی multiply by آج ہیں 35 سے ایک اس کا آنسر مل جائے گا مجھے اس کا آنسر دے دیں مجھے 183 1 183 183.068 ہم round off کر رہے ہیں ہر 183 تک چلیں بتائیں اب اس کی present value بھی بتا دیں اس کی present value کیا آ رہی ہے please بتائیں اس کی کیا آ رہی ہے 2.4 2.41 4.1 آ رہی ہے تو پھر یہاں پہ بھی 2 decimal points بتا دو پھر کتنا تھا 0 0 183.0 چلو پچھے گے پھر دانے جی یہ آ گیا تو چلیں بھائی اب میرے بھائیوں جلدی سے بتائیں lease liability کتنی آ گیا دونوں ملا آ کے 185.41 کیا یہ بات clear اب double entry بنانے کا time آ گیا یا right of use asset نکالنا تو step working 2 میری کیا ہوا کرے گی پھر right of use asset بولیں جی جی please اب مجھے کیا کرنا ہے sir right of use asset calculate کرنا کیا calculate کرنا right of use یہ میں raise کر رہا ہوں اب میرے بھائیوں یہ working ہے آپ کی بس یہ بھی تھوڑی زیادہ detailed ہوگی ہے آپ سیدھی بھی ٹکا سکتے تھے کہ یہ value آ رہی ہے دانے جی ہم میں نے کیا کرنا ہے میرے بچوں اب working to right of use asset بتائیں zara right of use asset کتنے کھائے گا تو sir answer ابھی تو پڑھا ہے right of use asset آتتا ہے lease liability یہ بھی آپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لئے لکھ رہا ہوں plus initial down payments prepayments installments in advance تو normally پہلے 35 پہلے والے کو لیتے ہیں یہ بات clear ہے مینے بتایا کہ وہ table میں پھر بھول جاتا ہے تو میں پہلے دن سے نہیں لوں گا اب میرے بچوں plus initial direct cost transaction cost جسے کہتے ہیں initial direct cost question میں تھی initial direct cost minus incentive receive یہ question میں نہیں ہے ہم برا question پڑھ چکے ہیں plus present value of dismantling removing registration sir آپ برا کیوں لکھ رہے سر میں اپنے mind code train کر رہا ہوں کہ بھائی ایسے سوچ نہ نہیں کریں گے train تو ہر question ہی پھر نیا ہے بھائی آپ کے لئے otherwise آپ practice میں ہے اس طرح کرنے آپ نے questions اب مجھے بتائیں زرا lease liability کتنی ہے سر اوپر ابھی تو calculate 185.41 prepayment نہیں لے رہا میں میں اس کے بارے میں بار بار بول چکا ہوں کہ اگر لیا بھی ہوا تو پریشان نہ ہو نا وہ آپ پہ یہ done ہے اب مجھے بتائیں اگے کیا ہے initial direct cost تھی دیکھ لیتے ہیں جی question میں جی سر بالکل تھی یہ 3 million right of use asset سے تعلق ہے نا اس کا agree اب مجھے کیا کرنا چاہیے پھر یہ 3 بھی add کر دوں یہ لیں plus minus incentive ہے نہیں plus present value of dis removing registration cost نہیں آجے کسی question میں چلے میں write of use asset کتنے گا finally 185 plus 3 188 0.41 double entry چاہیے مجھے ہے کوئی مرد مجاہد جو double entry دے سکتا ہے جی سر thank you so much write of use asset کو ہم debit کریں by 188 0.41 دان ہے تو میرے بچوں 188 0.41 سے ہم debit کریں دان ہے اچھا جی credit کریں گے ہم lease liability کو اور lease liability کو ہم credit کریں 185 0.41 کو تو میرے بچوں 185 0.41 اب مجھے بتائیں pay کتنا کر چکے ہیں آپ لوگ bank credit کر دیں گے ہم initial direct cost 3 سے یہ بات clear ہے یہ entry ہے یہ ہم آگے کھینچا کریں یہ بات clear ہے لیکن recording ہو رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ یہ والی double entry نظر آئے right of use asset بلکل اتنے کئی book ہونا چاہیے جو مرضی ہو جائے 188 0.41 credit lease liability اب یہ سننے والی بات credit bank وہ لوگ sometimes کیا کریں lease liability کے بارے میں کہیں 185 0.41 اس میں سے پہلے دن ہی آپ نے پہلی installment pay کر دی تھی اب advance میں چل رہے ہے تو اس میں سے 35 very first installment paid ہے یہ بات clear ہے تو وہ liability میں سے minus کر دیتے ہیں 185.41 میں 35 minus کریں تو کتنا آئے 185.41 میں 35 minus کریں 150 4.41 اتنی آ رہی ہوگی 150 کیسے آئی 185 میں 35 minus کر دی ہے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ paid ہے credit bank 35 یہ لیں یہ first installment یہ لیں اور credit bank کریں یہ entry اگر پاس ہوئی ہے یہ transaction cost کی ہے تو پریشان نہیں ہو نا میں نے سمجھا دی ہے کہ یہ ہوگا لیکن آگے چل کے وہ table پتہ کیسے بنائے میں پھر دوبارہ دونوں add کر کے شروع ہو جائے اس لئے پھر مجھے لگتا کہ پہلے دن سے یہ کرو done ہے تاکہ یہ confusion نہ ہو اب میں as a teacher تو دیکھ لوں گا کہ کیا کرنا چاہیے مجھے بڑی بڑی سان ہے table table بچوں مالی game میں اب آجائیں جی question two کس پہ جا رہے ہیں ہم لوگ question two پہ question two میں کیا کرنا ہے ہم لوگ نے دی دوبارہ سمجھتے ہیں جی بالکل شیئر کریں ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں بلکل دان ہے یہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کرنی یہاں تک ہم ساتھ ہیں بولو دوارے یہ اکی ہے آگے میرے بچوں اگلی اگزامپل ریس کر دوں اکی اب آجو یار بچوں what is next جی سر پوچھیں 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 سر یہ ہے یہ نیچہ دی کانش یہ ریٹ فیوز کی ویلی نہیں آتی 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 سر آپ میں نے کہا تھا یہ پی کر دی ہوگی آپ نے اور ایسیڈ کے ساتھ ڈبل ان ریس کی ہوگی رائٹ ایسی بینک یعنی لیابیلیٹی میں نہیں ہے کیونکہ آپ تو پی کر کے بیٹھے ہوگا نا لیابیلیٹی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں یہ دن ایک وائیڈ ماشین on لیز فرم بھیاڈی لیز لیمیتیڈ فر سیون لیز سیون لیز جب آپ پیزن ویلیو کلکلیٹ کرتے نا تو این ویٹی کا فرق ہوتا اور آگے چل کے جب میں آپ کو فردر اکاؤنٹنگ کراؤں گا تو اس میں بھی فرق پڑے گا آگے جی آگے سکس فردر سبزیگون انویل انسٹالمنٹس انویل انسٹالمنٹس ہیں آف 35 ملیون آر پی بل انکرد انیشل direct cost 3 ملیون مجھے بتائیں انیشل direct cost کا تعلق asset سے liability سے تو یہ right of use asset کی cost میں add done transaction cost بھی کہہ سکتے ہیں ایسے یہ اکی ہے ہائیور ایمل incremental boring rate is 10% پھر incremental boring rate given ہے سوچنے کا طریقہ کیا ہے کہ implicit rate use کرتے ہیں نہیں ہے تو incremental boring rate کیا ہم ساتھ ہیں 10% 10% ہے ہم ملتان limited یعنی کہ ہمارا lessee has option to terminate at the end of third year he has option to terminate مجھے بتاؤ آپ کے mind میں کیا آیا terminate اگر option ہوتا if reasonably certain to terminate تو 3 سال پہ روک جانا ہے اس کا مطلب lease terminate 3 سال ہے contract 3 سال کا زیوم کیا جائے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کرنا اس نے terminate تو پھر 7 years زیوم کیا جائیں گے اور یہ information ignore کر دیں گے done یہ ہی پڑا تھا ہم نے اب آ جائیں اور یہ mind میں آگئی ہے تو اچھی کہانی صحیح ہے اگر آپ پتر struggle ہی کرو گے آخر ہی منت میں جا کے confusing ہو رہا ہے سور مشکل ہو رہا ہے سلیبس نہیں کمپائل ہو رہا اب ذرا ساتھ ساتھ year by lease by paying a termination penalty صرف penalty دے کے کتنی penalty دے کے 2 million 2 million کی penalty اب مجھے جاننا ہے مجھے بتائیں ساتھ سال ہیں یا تین سال ہیں اور اگلے چار سال دھوکہ ہیں بتائیں کتنے سال دھوکہ ہیں پکا آنکھوں گا دھوکہ ہے کتنا چلیں بتائیں least time کتنی ہے تین سال یہ بولنے لگا تھا 7 years چھپڑے مانی تھی میں اس کو اگر بول دیتا تو چلیں least time کتنی ہے تین سال کیسے پتا چلا کیونکہ اس نے terminate کر دینا وہ reasonably certain ہے تو termination پر روک جانا ہے تو میں جب present values لوں گا تو میں کیا کروں گا جی سر تین سال لیں گے بس اور termination penalty بھی دینی پڑے گی نا اس کو 2 million تو اس کا کیا مطلب ہے اس کی بھی present value لیں گے تو اب میرے بچوں کہا رہا ہے journal entry بنا دیں یہ تو بڑا سانسا کام کرواتی ہے working one بتائیں کیا کیا کروں جی سر lease liability نکال لوں شزاد عام لوگ ہوئی نہیں تم لوگ پتہ تم لوگ کو lease liability عام لوگ نہیں ہوں وہ chartered account of future کے attitude لاؤ محنت والا lease liability done تو بتائیں ذرا پہلے سال میں کتنا pay کرنا پڑے گا یہ میں صرف لکھتا ہوں سمجھانے کے لئے 35 million in advance year two میں کتنا لکھیں گے year two میں کتنا جائے 35 in advance year three میں کتنا جائے 35 in advance اور end of year three پہ penalty جائے گی سر اگلے سال دھوکہ بولو سارے دھوکہ دھوکہ پہ گانا دھوکہ دھوکہ ہے نا سر یا تم لوگ اتنے شریف ہو اس کے ملوے سنیڈر تم لوگ صحیح آتے ہوں بتاتا ہوں کتنی ماؤنٹ ہے penalty termination penalty کیا ہم ساتھ ہیں سر جلدی سے لیز لیٹی نکال دو بس کرو اب کیا کرنا چلے بتائیں بیز لیٹی یہ ایک سیریز آف کیش لو سیمیلر آف فکس انٹر وال فار فکس پیریوڈ آف ٹائم ایم 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 تین سال کی اور یہ دس گاؤنٹ فیکٹر میں کور ہوگا چلے بتائیں 35 ملیون ملٹی پلائے بائی 1.1 مائنس 1.10 ریس ٹو پر مائنس دو کیوں کر رہا ہوں میں ایم پہلے والی پیمنٹ کے لیے 1 الہی سے ایم ہوتا ہے 0.10 میرے بچوں یہ اس کا جو آنسر آئے اس کا جو بھی آنسر آئے گا اس میں 1 کیا ہوگا ایم ہوگا میں زیادہ سپیٹ میں تو نہیں بول رہا ڈان ہے اب یہ آگیا جی پلاس دیس سر دو ملین کی پنیلٹی کا 1 پوائن سنگل کیش لو ہے 1 پوائن 1 0 3 سال کے گیپ پہ ہے جلدی سے لیز لیٹی بتا دیں پہلے اس کا آنسر دے دیں چلیں 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 یہ میں آن لائن والو آپ لوگوں کے لئے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی کنفرم کرتے جائیں یہی ویلیو آ رہی ہے ملٹی پلائے بھائی 35 ہے یہ لیں ٹھیک ہے جی اینڈ او فیئر 2 2 ملین اور تھا چلیں اب مجھے بتائیں کہ اس کا ایک آنسر آئے گا اور ادھر سے یہ بھی آج کا بھی آنسر آ گیا آپ نے کیا کلکلیٹ بتا دو اب اتنا ٹائم لگوا ہوگے اس کا آگیا 95.74 اور ادھر کا کتنا آ رہا ہے 1.503 1.503 ہے نا تو 50 ہی ہے اب مجھے بتائیں کہ کتنا آ گیا 96. 96. 96. 96. 97. 97. 97. 97. 97. 24 24 یہ لیں lease liability آگی right of use asset نکال لوں working بنا لیتے ہیں تسلیب آلی right of use asset بتائیں بچوں right of use asset بتائیں lease liability میں آپ وہ لکھ نہیں رہا یہ آپ کے mind میں چل رہا ہے نا تو لیں جی right of use asset ہوتا ہے جی lease liability plus prepayments نہیں ہے plus initial transaction cost minus incentive نہیں ہے plus present value of spending removing restriction آگے آ جائیں گے بھائی تبھے ڈان ہے بتائیں کتنا آ رہا ہے answer 90 100.24 مجھے بتائیں double entry کیا ہے right of use asset 100.24 right of use asset debit کریں گے lease liability کیا کریں گے credit کریں گے اور bank بھی کیا کریں گے credit کریں گے چلیں بتائیں ادھر آ گیا 100.24 working 2 سے لائے ہوں میں okay release liability is 97.24 working 1 سے لائے ہوں میں اور 3 bank مشکل تھا جان ہے صحیح سمجھ لگ رہی ہے اب ہم آ رہے ہیں question number 3 پہ کس پہ ہم لوگ 3 پہ question number 3 میں کیا ہے جی اب میں یہ کراؤں گا نہیں میں صرف سمجھاؤں گا یہ اب آپ لوگ کی assignment شروع ہو رہی ہیں yes sir done ہے جی sir same question جی same question یہاں تک آخری چیز change ہوئی ہے صرف سمجھانے کے لئے ملتان limited has option to terminate at the end of third year of lease by paying termination penalty of 2 million ML at inception is not reasonably certain to terminate تلیز یہ not not اس کو ignore کریں گے اب یہ دھوک ہے اب lease term کتنی ہے seven years اور یہ والی بات بالکل ignore کر دینی ہے آپ نے جیسے question میں آئی نہیں اب ایک کام کی بات بتاتا ہوں اچھے marks لینے کے لئے جن چیزوں کو آپ ignore کرتے ہیں ان کے بارے میں note دینا ہے کیا دینا ہے note دینا ہے آپ کہہیں گے جی termination penalty میں نے اس لیے نہیں لی کہ reasonably certain نہیں ہے to terminate کیا بات clear اب مجھے بتائیں lease term کتنی ہے seven years تو 35 million 35 million seven years کے لئے payment ہے liability نکال لوگے right of use asset نکال لوگے اس کو ignore کرتی ہے مشکل ہے پکا tension تو نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں چوتھے example یہ signments ہیں آپ لوگ کی ٹھیک ہے یہ fourth نہیں جی یہ میرا خیال repeat ہو گیا ہے جی بالکل جی اس کو فارق رہے ہیں example question 4 کو فارق کریں یہ repeat ہو گیا اب آ جائیں مزیدار قسم question number 5 question 4 repeat ہو ہے اس کو چھوڑ دینا ڈانا ہے ڈانا ہے ڈانا ہے زیادہ زیادہ لیٹ ہو گیا تھا اس لئے نیند میں تھا یہاں دکھ ساتھ یہی ہے یہی ہے یہ تو ہوگی 7 years کی payment کی present value cover point one zero آپ کو بتا اس سے صحیح answer نہیں آئے گا وجہ بتائیں کوئی دو سال پہلے answer جی سر سر آپ نے یہ دو سال کا gap cover کی ہے تو یہ payment کون سے year کی ہے 8th year کی اور 9th year کی تو جب آپ 8 اور 9 years پہ discount factor لگائیں گے یا annuity لگائیں دو سال کی تو آپ کی value ادھر آئی ہے اب آپ دوبارہ اس کو اٹھا کے لانا پڑے گا present value پہ year zero پہ تو اس کا مطلب پھر آپ کو پتا کیا کرنا پڑے گا 1.10 raised to power minus 7 تاکہ آپ واپس آ جائیں یا یہ کرو یا وہ کرو اب یہاں پہ دو payment سینا تو اوپر مالا چل گیا اگر وہ کہتا ہے 5 سال extend کریں گے تو 5 پانچ دفعہ کرنا پڑتا وہ تو ذا بن جانا پھر یہی کرنا پڑ کیا process ہمیں لگ گیا اب یہ لیز نہیں ہے یہ present value کی calculation لیکن بہرحال ہے تو ہم تو دیکھیں گے نا پھر تو یہ کہانی ہے سر اب اس سے اگلے جو questions ہیں وہ unseen questions question number 6 7 اور 8 میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ solve کریں گھر اور مجھے کیا بھیجیں گے آپ لوگ گھر جب solve ہو جائے گا نا تو مجھے copy پہ copy کی pictures بھیجیں گے میں whatsapp group میں یا آپ مجھے میرا number ہے whatsapp group میں آپ مجھے ادھر بھیجیں گے میں ذرا تسلی کر کے آوں گا کہ کل آتا ہے اور ادھر آکے میں نے copy پہ چیک بھی کرنا ہے کیا یہ بات clear confirm تو وہ الپ بہنہ نہیں ہے copy بھول گیا وہ آپ لوگ جیسے کرتے جاؤ گے مجھے picture بھیجتے جاؤ گے done آج کے لئے اتنے ہی thank you so much اللہ حافظ یہ assignment ہے باپ کی thank you so much جی بہت شکریہ